اچھا جی اس وقت میں موجود ہوں جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ان کی ریائش گاہ پر کسی تعرف کے معتاج نہیں ہے میں بہت خوش قسمت ہوں آج کافی عرصے بعد ان سے ملاقات ہوئی ہے ان پرسن اس سے پہلے بھی بات ہوئی دی میرے ذہن میں کچھ سوالات کافی عرصے سے گھوم رہے ہیں جو کہ میں نے سوچا آج ایک انٹیمیٹسی ڈسکشن غامدی صاحب کے ساتھ ہو جائے خمزہ بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ نے وقت دیا good to see you in good health میں بنیادی طور پر انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں یا کسی بھی مذہب میں فن کی انٹرٹینمنٹ کی کتنی گنجائش ہے لیکن اس سے پہلے ایک زوال امریکہ کے بارے میں بات کر رہے تھے کیونکہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں ایک بنیادی سوال امریکہ کے بارے میں فرش پر کر لیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ انسانی تاریخ میں جتنی بھی قومیں آئیں ہیں ہزاروں سال کی تاریخ میں بات کر رہا ہوں اس میں امریکہ اور میبی رینسانس کے جو امرین اٹلی کو وہ چھوڑ کے تمام جتنی بھی قومیں ہیں وہ کسی نہ کسی ڈکٹیٹر کسی اتھارٹیرین یعنی بغیر جمہوریت کے آپریٹ ہوئی ہیں امریکہ کی واحد وہ ایسنگ ایکزامپل ہے جس میں انہوں نے مکمل طور پر انسانوں کی آزادی سے اور اپنی رائے سے ایک ایکسیپشنل طریقے سے معاشرے کو چلانا چاہا اور کامیاب طریقے سے چلایا ہے اسلام کو دیکھ کر میری اتنی نالج نہیں آپ کی ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید اسلام کا جو پیغام آیا تھا حکومت وہ کرنے کا اور پرافیٹ محمد کے زبانے میں وہ بھی ایک ایکسیپشن ہے وہ جو کہ شاید امریکہ سے ملتی جلتی ہے لوگوں کے حقوق کے بارے میں آزادی کے بارے میں جمہوریت کے بارے میں ایم آئی رائٹ ایسا ہی ہے یا آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو نظام تجویز کیا وہ آزادی پر مبنی تھا یہی وجہ ہے کہ آپ کے یہ علم میں ہوگا کہ سیدنا عمر کے زمانے میں جب ایک گورنر نے حدود سے کچھ تداوت کر کے کسی شخص کو سزا دی یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تو انہوں نے وہ لافانی جملہ کہا کہ تم نے ان لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا ہے جن کی ماں نے ان کو آزاد جنا تھا تو یہ جو سمجھ لیجئے کہ اسلام کی سیاست کا منشور ہے ایک لفظ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ ماں نے جن کو آزاد جنا ہے ان پر کوئی قدرن اگر لگا سکتا ہے تو ان کا پروردگار ہی لگا سکتا ہے انسانوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے عامر بن جائیں وہ ان کے لیے بادشاہ بن جائیں یہ جو حکومت ہے یہ تو لوگوں کی ضرورتوں سے پیدا ہوتی ہے یعنی ہماری ضرورت ہے ہم انسانوں کی جس طرح مجھے پیٹ لگا ہوا ہے تو مجھے معاش کی جد و جہود کرنی ہے اسی طرح سے اگر میرے اندر جنس کی جبلت رکھی گئی ہے تو میں شادی کرتا ہوں گھر بناتا ہوں بلکل اسی طریقے سے انسان کو چونکہ ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے یہ حکومت کا نظم بنایا گیا ہے یہ قبائل کی سطح پر بھی اسی مقصد سے بنا ہے یہ دنیا کی منظم ریاستوں میں بھی اسی مقصد سے بنا ہے اس کو اپنے انہی حدود میں رہنا چاہیے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کی آزادی کو ہر حال میں حفاظت حاصل ہو وہ آزادی جو اللہ نے انہیں دی ہے ان کو کوئی دوسرا ان سے کیسے چین سکتا تو یہ بھی اسلام کا بھی ایک سہچے کہ جو نظام آیا تھا وہ ایک قسم کا ایک ریبلیس ایک وہ تھا کہ جو اس وقت کا سسٹم تھا ہر چیز سے کنٹرول انسانوں کو کیا جا رہا تھا انہوں نے صحیح معنیوں میں آزادی دی ہے کہ آپ آزاد پیدا ہوئے ہیں اپنی مشاورت سے اپنی جمہوری طریقے سے جو بھی ہے نظام کو اپنے چلائیں ایسا ہی ہے اللہ کے پیغمبر نے آکے حکومت قائم کی اس میں بھی بالکل یہی صورتحال تھی ان لوگوں کو حق دیا گیا وہ اپنی رائے دیتے تھے اپنے نکتہ نظر بیان کرتے تھے پوچھ لیتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے تو اس سے اختلاف بھی کرتے تھے اس کے مقابل میں اپنی بات بھی کہتے تھے اس کے دسیوں نظائر پیش دیا جا سکتے ہیں بلکہ ہمارے اہل علم نے تو تمام واقعات جو رسول اللہ کے دمانے میں پیش آئے ان کا استقصاء کر کے آخری نتیجہ یہ نکالا ہے کہ ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ دنے وی امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رائے کو نظر انداز کر دیا دین کا معاملہ تھا وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم تھا لیکن دنے وی امور سیاسی امور سماجی امور ان میں جب بھی آپ نے کوئی رائے قائم کی تو جمہور کی رائے کے مطابق فیصلے کی رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کے زمانے کے بعد اس سے آگے کیا ہوگا کہ خوارج دن رات دھمکیاں دیتے تھے کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ ہم فلان اور فلان کو مار ڈالیں گے اب سیدنا علی سے کہا گیا کہ آپ ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا کوئی اقدام کریں گے تو کاروائی کروں گا ابھی تو باتیں کرتے ہیں بات کا جواب تو باتی سے جیا جا سکتا ہے تو اس لیے اس سے آگے آزادی کا کیا تصور ہو سکتا ہے چنانچہ اس دور میں کیا اختلافات ہوئے اس میں مختلف مجالس میں کیا بحثیں ہوئیں وہ سب ہم کو منتقل ہو گئیں آج کے زمانے میں آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ کابینہ میں کیا بحث ہوئی ہے آپ نہیں جانتے کہ اندر اونے خانہ کیا کیا چیزیں تہہ ہو رہی ہوتی ہیں ہم تو آپ کو آج بیٹھ کے بتا سکتے ہیں کہ خلافہ راشدین کے زمانے میں نازک سے نازک معاملات پر بحث کیا ہوئی تھی اس میں لوگوں نے آرہ کیا دی تھی اس میں اختلافات کیا تھے جن کے اختلافات تھے ان کا موقف کیا تھا وہ اس کے لیے استضال کیا کر رہے تھے یہ سب کچھ تاریخ کے سامنے کہاں سے آیا ہے اس لیے کہ لوگوں کو آزادی ہے یعنی ان کو کہنے کی آزادی ان کو کرنے کی آزادی ان کو آگے بیان کرنے کی آزادی کسی ایک چیز پر بھی کوئی قدغن لگائی گئی اس کی کوئی بسال دے اچھا اب میں اس پہ انٹرٹینمنٹ یا فان کے پر سب سے پہلے تو آپ جب بھی مسائل پہ ڈسکس کرتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں آپ کی پرسنل لائف میں آپ کا کوئی انٹرٹینمنٹ کا کوئی ٹائم ہے کوئی فان یا کچھ میوزک شوزی کا آپ کا کچھ ہے فنون لطیفہ سب کے سب بلکل جائز ہے مصوری ہے شائری ہے آپ کا پرسنل کیا وہ ہے کیا میوزک سنتے ہیں آپ یا کس قسم کا سنتے ہیں میرے بھائی بات یہ ہے کہ اس کا بڑا تعلق میری مصروفیات سے ہوتا ہے لیکن میں ان میں سے کسی چیز کو ناجائز نہیں کہتا عدب سے میری بہت دلچسپی رہی ہے میں سب سے پہلے شائری کو اپنے لیے اختیار کر چکا تھا ابھی میرا مجموعہ کلام شائع ہوا موجود ہے تو فنون لطیفہ سے عدب سے ہمیشہ بہت تعلق رہا ہے میرا ہونا کوئی سننے میں کوئی معنی ہے اب بھی کوئی موقع ملے اور کوئی اچھی چیز ہو تو ضرور سنتا ہوں لیکن یہ میری مصروفیات ایسی ہیں اور اشتغال ان چیزوں سے ہے کہ اس کا وقت مجھے بہت کم ملتا ہے لیکن جب بھی کبھی موقع ملے اس میں مجھے کوئی معنی نہیں ہوتا تو عموماً کیوں یہ امپریشن ملتا ہے ہمیں اسپیشلی مذہبی طبقے سے میں نے پاکستان میں دیکھایا اور یہ صرف پاکستان کا نہیں شاید انڈیا میں باقی مذہب میں کہ جو بھی انسانی زندگی کی ایکسپیرنس میں چیزوں سے انسان کو تسکین ملتی ہے جسے ہم فن کہتے ہیں کسی بھی قسم چاہے وہ میوزک ہو چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہو یا کوئی بھی ہو جس سے انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس کے جسم کو روح کو تسکین مل رہی ہے ان باتوں کو آخری حد تک ڈسکاریج کیا جاتا ہے جس میں میوزک ایک بڑا پہلو ہے تو کیوں ہمیں یہ دیکھنا کو ملتا ہے اگر آپ اسلام میں اس کی اجازت ہے تو کیا کوئی لیمٹ ہے کہ اس حد تک میوزک علاو ہے یا انٹرٹینمنٹ علاو ہے اور اس کے بعد نہیں ہے مطلب کیسے حد تک کریں کسی چیز پر کوئی قدغن نہیں سوائے ان چیزوں کے جن کا تعلق اس سے ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں جو کچھ کہیں جو کچھ سنیں اس میں شائستگی ہونی چاہیے اس میں محذب اسالی بھی اختیار کرنے چاہیے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جس کو آپ بلگیریٹی سے تعبیر کریں محبت کے جذبات کا اظہار لطیف جذبات کا اظہار وہ ہماری شائری میں ہوا ہے ہمارے عدب میں ہوا ہے بہت بہترین صوفیانہ شائری ہے جو ہمارے ہاں فارسی زبان میں ہوئی ہے اسی طریقے سے ہمارے شوران ہیں اب سادی حافظ کو دیکھیں محبتی کے مضمون کو لے کر غزلیں کہیں ہیں اور بڑی بے مثال شائری کی ہے شوراوی کرتے رہے ہیں اس کو اگر مثال کے طور پر کسی کی آواز اچھی ہے تو وہ پڑے گا اس میں کیا خرابی پیدا ہو جائے گی اور اگر کوئی آلات ہیں جن میں اسی آواز کو اپنے ایک دوسری صورت دے دی ہے اور وہ مل کر اس سے ایک آہنگ پیدا کر دیتے ہیں تو اس میں کیا چیز ہے رہا یہ معاملہ کہ اس میں کچھ روایات سے لوگوں نے یہ نتیجہ آخذ کیا کہ موسیقی ناجائز ہے تو وہ یہ موقع تو نہیں ہے کہ میں اس پر تفصیلی بحث کروں لیکن میں بہت وضاحت سے بیان کر چکا ہوں کہ ان کا مطلب سمجھنے میں لوگوں نے بالکل غلط ہی کھائی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بات کہی وہ وہی ہے کہ ہر چیز میں تہذیب شائستگی اس کو مرحوظ رکھنا چاہیے ایسی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے کہ جس کا تعلق انسان کے اخلاق کی وجود کو آلودہ کر دینے سے ہو اس میں ہم کو نگران رہنا چاہیے وہ تو اگر آپ دوستوں میں بیٹھے ہوئے فوش لطیفے سنا رہے ہیں اس پر بھی لوگوں کو توجہ لائی جائے گی کہ یہ کوئی کرنے کی بات ہے تو بس یہی ہے باقی موسیقی شاعری عدب مصوری ہر چیز بالکل جائز ہے اور اللہ تعالی نے تو قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہاں جنہوں نے ان چیزوں کو حرام کیا یہ تو میں نے پیدا ہی اپنے ایمان والوں کے لئے کی تو یہ کہاں سے پھر یہ ڈسکاریجمنٹ کہاں سے آئی ہے دیکھ یہ بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک تو اللہ کا دین ہے وہ جو پیغمبر لے کے آئے ہیں ایک وہ دین ہے جو لوگوں نے ایجاد کی ہیں ان میں سب سے زیادہ مقبولیت جس مذہب کو حاصل ہوئی ہے وہ صوفیانہ مذہب کی مختلف تعبیریں ہیں وہ ہندووں میں بھی ہے وہ بدوں میں بھی ہے وہ مسلمانوں میں بھی ہے تو صوفیانہ مذاہب تر کے دنیا پر اپنی بنیاد رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا اس کی نعمتیں ان کو جب تک آپ چھوڑیں گے نہیں اس وقت تک آپ عالی مقامات نہیں حاصل کر سکتے ہیں ان کے ہاں تو یہ چیز بھی کوئی اچھی نہیں ہوتی کہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کھانا آپ کی بیز پر پڑا ہوا ہے تو وہ کھانا آپ کو اچھا لگ رہا ہے میرے والد صوفی تھے یہ بالکل واقعہ ہے کہ ایسا ہوتا تھا بارہا میری والدہ بہت اچھا کھانا پکاتی تھی بارہا ایسا ہوتا تھا کہ کھانا ان کے سامنے رکھا ہے عام حالات میں تو کھاتے تھے لیکن رکھا ہے اور کسی نے کہا کہ آج کھانا بہت اچھا پکا ہے تو وہ نہیں کہا وہ نہ صرف یہ کہ کھانا تو بہت بری دھوٹ کی بات ہے وہ پانی جو پاس پڑا ہوتا تھا وہ تھوڑا ہر ڈال دیتے تھے تاکہ اس کا ذائقہ اچھا نہ رہے اور نفس کو کوئی غزہ نہ ملے اس کے نتیجے میں مطلب مکمل سیلف کنٹرول جیسا ہوتیانہ مذاہب میں اصل میں ترک دنیا اور ضبط نفس بلکہ آخر میں جا کے نفس کشی یہ اس کی بنیادے ہیں اس کے اثرات ہمارے ہمیں ہوئے ہیں اور وہ دنیا کے ہر مذہب میں آ جاتے ہیں یہ بودھش جس طرح کرتے ہیں جو مانگس ہوتے ہیں وہ پوری دنیا وہ نہیں کرتے ہیں ہمارے ہمیں لوگ کرتے ہیں تو یہ جب تک آپ ان مذاہب کی غلطی نہ واضح کریں قرآن مجید نے تو اس کو قبول نہیں کیا اس میں تو آپ اگر چاہیں تو وہ سورہ آراف کی جو آیات ہیں جس میں اسی موضوع کو قرآن نے بنیاد بنا کر ساری گفتو کی ہے اس میں بہت سخت اللہ نے اپنے بندوں کے لئے زینتیں پیدا کی ان کو حرام کرنے کی جسارت کس نے کی تو اسلام کا نکتہ نظر تو بالکل مختلف ہے اس معاملے میں ہمارا نکتہ نظر یہ ہے کہ آپ کو محذب شائستہ اخلاقی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے تمام فنون لطیفہ سے حضر اٹھانا چاہئے فنون لطیفہ طبیعت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور طبیعت کے اندر سے سختی اور خشونت کو ختم کرتے ہیں اس سے اچھی تہذیب وجود میں آتی ہے اس سے بچوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور تعلق خاطر کے احساسات پیدا ہوتے ہیں روح کی غزہ تو اللہ کا کلام ہے لیکن نفس کو بھی بعض لطیف غزائیں چاہئے ہوتی ہیں اور ان میں موسیقی ان میں شائری ان میں عدب بہت کردار ادا کرتا ہے تو اس لیے اس کی تحسین کرنی چاہئے اس کو فروغ دینا چاہئے لیکن انہی حدود میں جو حدود آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ ہر حال میں ملحوظ رکھنے چاہئے تو وہ تو دیکھئے لباس میں گفتگو میں باتچیت میں ہر جگہ ملحوظ رکھنے چاہئے یعنی تہذیب ہو شائستگی ہو محضب بات ہو ایسی بات ہو جس کو میں آپ سے کہہ سکوں آپ مجھ سے کہہ سکیں والدین بچوں سے کہہ سکیں تو یہ چیزیں اگر ملحوظ رہیں تو پھر کوئی چیز بھی نہیں ہے جس پر اعتراض کیا جا سکے یہ آپ مانیں گے کہ ہمارے ہاں لوگ عام طور پر ان حدود سے تجاوز کرتے ہیں یہ بھی مانیں گے کہ فنون لطیفہ سے متعلق لوگ زیادہ تجاوز کرتے ہیں تو اس لیے بعض اوقات اس کے اوپر تنقید کرنا پڑ جاتی ہے انہا اصل میں یہ سب چیزیں بالکل جائز ہیں اللہ کی نعمتیں اور یہ ہر معاشرے میں الگ ہے یعنی کچھ چیزیں جو یہاں پر ایکسپٹبل ہیں یہاں کے معاشرے میں جسے ہم ڈیسنڈ کہہ سکتے ہیں وہ شاید پاکستانی معاشرے میں ڈیسنڈ نہ ہو کوئی گانے میں اگر کوئی شاعری کسی خاص قسم کی یوز کر لی ہے کسی خاص قسم کا لباس یوز کر لیا تو جو چیزیں امریکہ میں ایکسپٹبل ہیں تو یہ معاشرون و مالک کے حساب سے سیلف ریگولیٹر خود ہونی چاہیے یا آپ کے نظر میں اسلام یہ اجازت دیتا ہے مذہب کے کوئی حکومتی ادارہ یہ تیہ کرے کہ یہ حدود کیا ہیں آپ کی انٹرٹینمنٹ کی کہ اس سے آپ تجاوز نہیں کر سکتے یہ ایکسپٹبل ہے یہ سینسرشپ ہم کریں گے سینسرشپ کا کیا مدب ہے یہ پہلے تو بنیادی بات کو سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جس چیز کو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک سیلف ریگولیشن یہ پیدا کہاں سے ہوتی ہے یہ میرے احساسات سے پیدا ہوگی میری سوسائیٹی کے عرف سے پیدا ہوتی ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ امریکہ میں بعض چیزوں کو ہو سکتا ہے کہ لوگ غلط نہ سمجھتے ہو ہمارے معاشرے میں سمجھیں گے میں نے دس سال ملیشیا میں گزارے وہاں کی کچھ اور چیزیں تھیں جن میں حساسیت تھی یہ ہوتا ہے ہر معاشرے کے اندر یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے ان کے عرف سے پیدا ہوتا ہے یعنی ایک سوسائیٹی کے اندر لوگ صدیوں سے ایک طرح سے سوچتے ہیں وہ چیز آگے منتقل ہوتی چلی جاتی ہے اس کے بعد مذہب ہے تو عرف ہو یا مذہب دونوں اصل میں کسی حکومت سے متعلق نہیں ہوتے ہیں یعنی عرف سوسائیٹی کی قبولیت سے آگے پھیلتا ہے آپ کہتے ہیں نا یہ ہمارے ہاں کی رسم ہے یہ ہماری ثقافت ہے یہ ہماری تہذیبی روایت ہے تو یہ عرف ہے نا تو یہ عرف اسی طریقے سے سوسائیٹی کے اندر مانا جاتا ہے اس میں جو چیز کنٹرول کرتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ لوگ یعنی ظاہر ہے کہ ہمارے خاندان کی روایات ہیں تو خاندان کے بزرگ توجہ دلا دیں گے ہمارے معاشرے کی کوئی اچھی روایات ہیں تو میں آپ توجہ دلا دیں گے تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے ایسے ہی طرح مذہب ہے تو مذہب میں لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھیں گے اللہ کے پیغمبر کی بات سنیں گے وہ لوگ جن کو ہم اہلِ علم کہتے ہیں وہ توجہ دلائیں گے ہمارے ہم مسجد کا ادارہ ہے جس میں ہفتہ بار ممبر پر کھڑے ہو کر توجہ دلائی جاتی ہے تو یہ وہ دائرہ ہے جس کے اندر اگر کوئی غلط چیز آپ دیکھتے ہیں جو آپ کے عرف کے خلاف ہے آپ کے مذہب کے خلاف ہے تو آپ توجہ دلاتے ہیں حکومت کا کام یہ نہیں ہے حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ صرف ان چیزوں تک محدود رہے جن کے لیے حکومت قائم کی گئی ہے حکومت کو لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے کسی درجے میں بھی نہیں ہے وہ لباس کیا پہنیں گے وہ کیریئر کیا منتخب کریں گے وہ موسیقی سنیں گے یا نہیں سنیں گے ان معاملات میں حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے حکومت کا کام صرف دو چیزوں سے ہے حق تلفی کو روکنا لوگوں کی جان مال عبرو کے خلاف زیادتی کو روکنا سیکیورٹی پروائیز اس کے سوا حکومت کو وہ کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے وہ اگر کرتی ہے تو اپنے حدود سے تجاوز کرتی ہے اس کا حق اس کو نہ عقل دیتی ہے نہ عرف دیتا ہے نہ انسان کا علم دیتا ہے نہ مذہب دیتا ہے یعنی حکومت کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ جی اگر کوئی آرٹسٹ کوئی گانا بنا رہا ہے کوئی مووی بنا رہا ہے تو وہ کس حد تک جا سکتا ہے کس نہیں میننگ یہ کہ آرڈینس خود ڈیسائیڈ کرے گی آرڈینس اس پہ تنقید کرے گی تو وہ خود سمجھے آرڈینس کریں گے کسی سوسائیٹی کا عرف ان چیزوں کو کنٹرول کرے گا جو مذہبی لوگ ہیں وہ توجہ دلائیں گے اور ظاہر ہے کہ لوگ اپنے طور پر ان چیزوں کو درست سمجھیں گے تو اختیار کر لیں گے کوئی چیز حدود سے کب تجاوز کرتی ہے وہ وہی دائرہ ہے یعنی مثال کے طور پر اگر آپ ایسی کوئی چیز لوگوں کے سامنے لے آتی ہیں جو ہمارے بچوں کے اخلاق کو تباہ کرنے والے ہیں جو بچوں کی عمر میں ان کو نہیں دیکھنی چاہیے تو ظاہر ہے یہاں کیا ہوا بچے کا حق تلف ہو گیا تو اس وجہ سے اس طرح کی چیزیں ہر معاشرے کے اندر یہ تو آپ امریکہ میں یہ کر سکتے ہیں یہاں ہی نہیں کر سکتے یعنی میں یہاں کپڑے اتار کے گلی میں کھڑا ہو جاؤں تو گوارہ کیا جائے گا اس بات کو ہر آدمی روکے گا لیکن روکنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ تازیانہ لے کے آئے میری پیٹ پر برسا دیں اس میں وہی چیزیں کردار ادا کرتی ہیں یعنی اور آف سوسائیٹی معاشرہ اور ہمارے معاشرے میں یعنی جس کو آپ مسلمان معاشرہ کہتے ہیں بہت بڑا کردار علماء ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ نصیت کر رہے ہوتے ہیں تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں مسجد کا ممبر اپنا کردار ادا کرتا ہے یہ بہت کافی ہے اس میں حکومت کو آگے بڑھ کے خواب خواب کی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے وہ جب لگاتی ہے اس میں بہت سے کرپشن کے راستے کھول دیتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس چیز کو مطلب یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے سے میری امداد پاکستان میں جنرل ہم جو دیکھا دی even یہاں پہ بھی جو مذہبی کور مذہبی لوگ ہیں جو مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں ان میں اس چیز کی یہ چیز زیادہ یعنی انٹرٹینمنٹ کا جو پہلے ہو وہ زیادہ نہیں یعنی کوئی مذہبی اگر تہوار ہے یا کچھ ہے تو اس میں آویس سے آپ گانے نہیں سنیں گے یا کچھ مطلب وہ وہ نہیں ہوتا کیا ایسا ہونا چاہیے مطلب کوئی مذہبی لیڈر تو اس کی اللہ نہیں کرے گا لیکن اگر ایسا ہو will that make it acceptable to people should they do it یا وہ جیسے ویسے چلے تو یہ بہت زیادہ ڈرائی ہار ہے ہر ایک کی اپنی نویت دیکھئے بات یہ مذہبی تہوار سے آپ کی کیا مراد ہے مثال کے طور پر عید الفطر ہے تو عید الفطر میں ہم نماز پڑھنے گئے ہیں تو وہاں تو خطبہ ہی دیا جائے گا آپ موسیقی نہیں سنے جائے گی میں گھروں کے اندر اس کے بعد آپ نے کوئی اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کوئی اچھی چیز سن لی اس پہ کوئی قدر نہیں یا شبرات پہ سنے جس طرح چاہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں وہی بات ہے کہ آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے پروردگار کے سامنے جواب دے ہونا ہے اور اس نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اپنے اخلاق کو پاکی ذہ رکھو اپنے آپ کو محذب اور شاہستہ بناو ایسی چیزیں نہ کرو جو تمہیں آلودہ کرنے والی تو وہ اللہ تعالی کی ہدایت ہے اس میں جن چیزوں سروکا گیا ان سے ہر مسلمان اللہ تعالی کے سامنے جواب دے سمجھ کر رکھتا ہے اس میں حکومتوں کو مداخلت کا کوئی حق نہیں حکومت کی بات کر لیں اور جہاں تک پرسنل رسپانسیبیلٹی کے بات ہے جو ہم تھوڑی در پہلے ڈسکس کر رہے تھے ایک کوئی بھی ایسی آئیڈیالی آپ کی نظر میں حکومت اسلامی نظری سے بھی ایسی ہونی چاہیے جو کہ اپنی پاور میں بڑی محدود ہے بڑی لیمیٹڈ ہے جیسے آپ نے کہا کہ بنیادی اس کی چیزیں اس کو کرنی ہے کہ لوگوں کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنی ہے یا ایک شہری جو ہے دوسرے شہری کا مال یا جانی اس کو نقصان یہ اس کے باہر جتنی بھی چیزیں ہیں جس میں انسان کو خود رسپانسیبیل ہونا ہے جیسے ہم نے اخلاقیات کی بات کی ہے باقی یہ ایک بہت بڑا فیت ہے جو کہ کسی بھی معاشرے پہ رکھنا ہے یعنی ایک بہت بڑی سمجھے کہ بہت بڑا گیمبل ہے کہ بھئی لوگوں کو آزادی دے دو ہم تو صرف اس چیز کے ذمہ دار ہیں ہم سے میری مراد حکومت اور اخلاقیات لوگ خود فگر آؤٹ کر لیں گے معاشیات لوگ خود فگر آؤٹ کر لیں گے یہ بہت بڑا فیت ہے پاکستانی معاشرے کو اس وقت دیکھ کر پریکٹیکلی تو ممکن نہیں ہے لیکن آئیڈیلی آپ کی نظر میں اتنا بڑا فیت پاکستان بھارت یا ایسے کسی معاشرے پر رکھا جا سکتا ہے کہ وہ خود فگر آؤٹ کر لیں گے اخلاقی معاملات بغیر حکومت کی مداخلت کی خدا نے رکھا ہوئے تو میں کون ہوتا ہوں اس کو محدود کرنے والا حکومت کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ میرے شخصی معاملات میں مداخلت کرے یہ حق تو خدا ہی دے سکتا تھا تو خدا نے تو نہیں دیا میرا پروردگار ہے جس نے مجھے یہ آزادی دی ہے مجھے تو ایمان کے بارے میں بھی آزادی دی گئی ہے یہ فرمایا ہے کہ لا اقراحہ فی الدین یعنی ایک انسان کی حیثیت سے مثلا بھارت میں یا پاکستان میں صرف مسلمان ہی تو نہیں رہتے تو لوگوں کو حق کا حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے لوگوں کو حق کا حاصل ہے وہ اللہ کے پیغمبروں کو نہیں مانتے تو پھر اس کے بعد کیا کہا گیا ہے کہ ان کو مارنے کے لیے نکل کر رہے ہو جب خدا نے یہ آزادی دے رکھی ہے تو اسی طرح سے اخلاقی معاملات ہیں آزادی کا مطلب یہ ہے کہ فیصلے کا حق آپ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نصیت کریں گے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے آپ اللہ کے حکم کی حصیت سے اس کو مانتے ہیں وہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ میں اپنے اوپر بہت سی پابندیاں لگاتا ہوں اپنے آپ کو ڈسپلن کرتا ہوں اپنے کام کے تقاضوں سے ابھی آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے ارز کیا کہ میرے کام کی نویت ایسی ہے کہ اس میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ وقت نگلے یعنی ذہنی اشتغال ہی ان چیزوں میں ہوتا ہے کہ جہاں پر آدمی سارا دن کو تحقیق کر رہا ہے یا کسی آیت کے مسئلے کو حل کر رہا ہے یا کسی حدیث کی مشکل کو حل کر رہا ہے تو وقت نہیں ملتا یا اس جانب توجہ نہیں ہوتی یا زیادہ حض ہی ان چیزوں میں اٹھاتا ہوں ایسے ہی ایسے ایک سائنس دان اپنے لیبارٹری میں ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی محضوظ کرنے والی چیز وہی بن جاتی تو یہ کیا چیز ہے یہ دائرہ میرے شوق نے یہ چیز پیدا کر دی میرے اشتغال نے پیدا کر دی اسی طرح میرا مذہب میرا پروردگار میرے زمانے کا عرف میری خاندانی روایات وہ بہت سی چیزوں مجھے رسپرن کر رہی ہوتی ہیں ان چیزوں میں کوئی چیز تازیانہ اپنے ہاتھ میں لے کے لوگوں پر برسائی نہیں جاتی حکومت بالکل محدود ہے ان چیزوں تک جو میں نے آپ سے ارز کر دی میں کسی کا حق طلف کروں گا حکومت کا کام ہے میرا ہاتھ پکڑے اور اس کا حق دلوائے مجھ سے اور اسی مقصد کے لیے قانون سازی ہوتی ہے یہ ٹریفک کے قوانین کیا ہے اس میں لوگوں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے اس لیے آپ کو باز قوانین کا پابند کیا جاتا ہے تو قانون کی بنیاد ہی یہ ہے جب پارلیمنٹ قانون بنائے گی جب کسی جگہ قانون بنے گا کانگریس میں بنے گا سینٹ میں بنے اسی اصول پر بحث ہوگی کہ آپ ان دو چیزوں سے آگے تجاوز نہیں کریں گے اس کے بعد کیا ہے تبلیغ تلقین تو اسلام نے کیا کیا ہے کہ اس دائرے میں تو قانون بنے گا ظاہر ہے یعنی حق تلفی کو روکنے کے لیے بنے گا جان مال عبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے بنے گا باقی چیزیں حکومت نے کہا کرنی ہے جمعہ کے ممبر پر کرنی ہے اس لیے جمعہ کا ممبر حکومت کے لیے آئے آ کر نصیت کرنا چاہتے ہیں کریں بس وہ ہمارے دل چاہے گا مانیں گے اس کی رائے سے اتفاق کریں گے دل چاہے گا نہیں مانیں اس میں ہم آزاد ہیں پوری طرح اور پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی کچھ نہیں ہوگا آپ نے معاشروں پہ اعتماد کرنا چاہیے یہ اعتماد خود خدا نہیں کیا ہے انسان ایک باشعور مخلوق ہے تو یہ سارے عوامل کام کرتے ہیں انسان کو درست کرنے میں جب آپ اس کو گدہ بنا لیتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ میں ایک ایسا پگڑا ہوا اور مارنا ہے تو اس کے نتیجے میں تو بلکہ اس کی خودی بھی مجروح ہوتی ہے اور اس کا اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کا جو دائیہ ہے وہ بھی کمزور ہوتا ہے ہمارے ہاتھ تو ایک عام سی کہاوت ہے آپ نے بھی شاید سنی ہوگی کہ یہ قوم ڈنڈے کے بغیر نہیں سودھ رہے گی یہ قوم کی بھی توہین ہے اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں پکڑایا کس نے ہے یعنی آپ کون ہوتے ہیں اور اس میں دلچسپ چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ ڈنڈا خود کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ دوسروں کو مارنے کے لیے یہ ترقیب دے رہے ہوتے ہیں یہ بلکل بیمانی باتیں ہیں یعنی ڈنڈا کس نے ہاتھ میں پکڑنا ہے یہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کرے گا اور کس کو مارنا ہے یہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کرے گا اور اس نے کر دیا ہوا ہے تو وہ دو چیزیں ہیں جن سے آگے کسی کو کسی پر ڈنڈا چلانے کا حق نہیں لیکن پاکستان کا اس وقت جو حالات ہیں اور بھارت کے بھی مدب وہ بھی کوئی خاص اس معاملے کو فرق نہیں ہے ان کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کا موڈل جو آپ انویجن کر رہے ہیں آپ یہ کہنے کہ اسلام نے اس کی اریجنل وہ کی ہے کبھی ایسا آئے وہاں پر اور آئے تو کیسے آ سکتا ہے ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم صحیح بات بیان کریں باقی یہ ہے کہ کوئی چیز کب آئے گی وہ تو اس کائنات کا پروردگاری فیصلہ کرے گا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم غلط چیزوں کو غلط کہیں اور صحیح چیزوں کی ترغیب دیں لیکن میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی آزادی دے گا آزادی بڑی حد تک ہے ہمارے ہاں یعنی باقی ملکوں سے بہت بہتر ہے اگر آپ مشرق وستہ کے ملکوں کو دیکھیں مشرق بیت کے بعض ملکوں کو دیکھیں تو ان کے مقابلے میں پاکستان بہت آزاد ہے اور لوگوں کو بھی بڑی حد تک آزادی حاصل ہے تو اس آزادی سے کوئی طوفان نہیں آتا کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی البتہ ہمارے ہاں دوسرے عوامل کمزور ہو گئے ہیں مثلا ہمارا تعلیمی نظام بہت کمزور ہے ہمارے جمعہ کا ممبر بجائے اس کے کہ وہ حکومت کے پاس ہوتا وہ علماء کے پاس چلا گیا ہے ہمارے ہاں جو علم پیدا ہوتا ہے وہ بڑا ناکس پیدا ہوتا ہے تو یہ جو دوسرے عوامل ہیں جو سوسائیٹی کی تربیت کرتے ہیں تعلیم کا پندوست کرتے ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں مضبوط ان کو کرنا چاہیے نہ کہ اسا ہاتھ میں پکڑانا چاہیے وہ عوامل زیادہ توجہ کے مستقع ہیں اور یہ جو آپ امریکی معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں تو یہاں بے شمار چیزیں ہیں جو کام کر رہی ہیں سوسائیٹی کو ڈسپلن کرنے کے لیے یعنی حکومت کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی سوسائیٹی کی روایات ہیں ایک آئین ہے اس آئین کے ساتھ وابستگی ہے پھر اس کے بعد دو تین سو سال تک سوسائیٹی نے جس طریقے سے اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے وہ ساری چیزیں ٹریڈیشن بنتی ہیں عرف بنتی ہیں اسی طریقے سے آپ مغربی ملکوں میں دیکھتے ہیں تو کسی سوسائیٹی کے اندر روایتیں مضبوط کی جائیں تہذیبی اقدار کو مضبوط کیا جائیں اس میں وہ لوگ جو سوسائیٹی پر موثر ہوتے ہیں ان کے کردار کو بہتر کیا جائیں تعلیمی نظام میں ہر چیز صحیح خطوط پر صحیح وقت پر رکھی جائیں تو خود بخود سوسائیٹی کے اندر ایک نظم پیدا ہو جاتا ہے باقی حکومت کو اسی درجے میں رہنا چاہیے اس کے لیے مقرر اچھا آخر میں غاملی صاحب آپ کافی عرصے سے اب تین چار سال سے امریکہ میں ہیں یہاں سے لوگوں سے انٹرائک کرتے ہیں یہاں کی مسلم کمیونٹی سے انٹرائک کرتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں اب تک آپ کی جو آپزرویشن ہے یہاں کی مسلم کمیونٹی کے خاص کر امریکہ میں کوئی ایک دو بڑے ایشوز آپ کی نظر میں کیسے ہیں جن جو آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں مسلمان لیک کر رہے ہیں جو نہیں کرے جن کو کرنی چاہئے کوئی بڑے چیلنجز آپ دیکھتے ہیں آپ کی عبزرویشن میں نیرخال میں ایک ہی اور کوئی مسئلہ نہیں ایک آزاد معاشرہ ہے لوگ کام کر رہے ہیں زیادہ تر پڑے لکھے لوگ ہیں ہماری اپنی کمیونٹی نے بہت ترقی کیا مسئلہ ایک ہی ہے وہ مسئلہ ہے اپنی تہذیب اپنی روایات اور اپنے مذہب سے اپنی آئندہ نسلوں کو وابستہ رکھنا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اس معاملے میں لوگوں کی کوئی اچھی یا صحیح رہنمائی نہیں ہوئی اگر وہ رہنمائی کی جاتی تو یہ مسئلہ اتنا پیدا نہ ہوتا اس میں یہ خیال کیا گیا کہ اگر آپ ان کو مذہب بتا دیں گے اگر آپ ان کو والدین کے سفرز رکھیں گے اگر ان کو آپ ذرا کنٹرول کریں گے تو یہ بہتر ہوگا جبکہ میرے نزدیک اس کا راستہ بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچے ایک تو وہ بچے ہوتے ہیں جو والدین کی ذہنی برتری کو قبول کیا رہتے ہیں ایک طبقہ ہوتا ہے وہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے یہاں پر بھی ہے تو وہ تو کچھ بات مان لیتا ہے لیکن جس وقت بچے کا علم بڑھتا ہے اس کی سوچ مختلف ہوتی ہے اور اگرمت کرنا شروع کرتا ہے تو وہ پھر آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے جب وہ آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کو والدین نہیں بلکہ اس سے برتر لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو اس کے ذہن کو متاثر بھی کریں اور اس کو بتائیں بھی کہ تمہیں اپنی زندگی کیسے کرنی ہے وہ برتر لوگ ہر تہذیب پیدا کرتی ہے تو وہ اسلام میں بھی پیدا ہوئے ہیں لیکن انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ابھی تک یا عربی میں ہے یا فارسی میں ہے یا اردو میں ہے یعنی ہماری زبانوں میں ہے تو زبانوں سے تعلق جیسے ہی منکتے ہوتا ہے تو بچوں کا رشتہ اپنے سے برتر ذہن کے لوگوں سے منکتے ہو جاتا ہے یہ بڑی مسئیبت ہے جہاں جو واقع ہو گئی ہے یعنی میں اسی لیے یہاں والدین کو نصیت کرتا ہوں کہ کچھ بھی نہ سکھائیں اپنی زبان سے وابستہ رکھیں بس اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں دیکھئے ہم لوگ جب پیدا ہوئے تو ہمارا پس منظر دہاتی تھا بالکل وہاں پر جو ہمارے والدین ہمارے گھر والے ہمارے گرد و پیش کے لوگ ظاہر ہے کہ وہ اسی سطح کی چیزوں کو دیکھتے تھے جو مذہبیات ہیں ان کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں ہمارے دہاتی معاشرے میں کیا صورتحال ہوتی آپ بھی جا کر دیکھ لیں تو یہ ہمارے گرد و پیش میں تھا جب ذہن اس سے بلند سطح کی طرف پرواز کے لیے مائل ہوا تو وہ کون لوگ تھے بچپن میں جنہوں نے پکڑ لیا وہ ابوالکلام تھے وہ اقبال تھے وہ شبلی تھے وہ ابواللہ موجودی تھے اس سطح کے لوگ تھے جن سے وابستہ ہو گئے ہم لوگ یعنی مدرسے کے زمانے انسپریشن آپ کو واصل بھی وہ جب وہ ملنا شروع ہو گئی تو اس وقت ذہن کی پرواز کے لیے حدود متین ہونا شروع ہوئے اور بعد میں پھر اپنی دنیا انسان تلاش کر لیتا ہے تو یہ بچے جو یہاں پیدا ہو رہے ہیں یہ اس سے محروم ہو گئے ہیں اس سے کرائیسز پیدا ہو گئے بہران پیدا ہو گئے تو انہیں انسپریشن کی ضرورت ہے انہیں انسپریشن کی ضرورت ہے اور وہ انگریزی زبان یا یہاں کی زبانیں کب دیں گی اس کے لیے چار نسلیں چاہیے یہ اتنے بڑے لوگ پیدا ہو اس کے بیار نہیں ہو سکتا چاہلنے جی ہماری جی ہماری جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا گودتو سیو ان گودھ ہلتھ اگن تینکیو بیری مچ ایری مچ ایریون فر واشنگ ملتے ہیں پھر نیکس ٹائم بہت شکریہ